اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ انتہائی مزہدار اور بالکل مختلف ہے دوستو کوویڈ نائنٹین دسمبر دوہزار انیس کے آخر میں چین نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں ایک عجیب و غریب وائرس پھیل چکا ہے اور جب وہ وائرس پھیلا تو شروع میں دنیا نے نارمل لیا کوئی انتظامات نہیں کیے دنیا کو یہ تھا کہ یہ وائرس چین تاکی محدود رہے گا کسی دوسرے ملک میں نہیں آئے گا لیکن آہستہ آہستہ وہ وائرس ایران میں پھیلنا شروع ہو گیا اور ایران میں تباہی مچ گئی پھر ایران سے پاکستان اسی طرح سے یورپ اور یورپ میں جب یہ وائرس جاتا ہے تو وہ چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے اٹلی فرانس سپین جتنے بھی ممالک ہیں یورپ کے ایون برطانیہ شروع میں انتہائی کول رہتا ہے برطانیہ کوئی بھی انتظامات نہیں کرتا لیکن اچانک سے جب اٹلی میں امواز زیادہ ہوتی ہیں تب جا کے برطانیہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں بھی لاک ڈاؤن کرنا چاہیے اور اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ برطانیہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ عموات ہوئی ہیں لہٰذا جیسے ہی وائرس بے کابو ہوا تو مختلف تھیری سامنے آنے لگی کہا جانے لگا کہ یہ وائرس چین نے جان بوجھ کر پھیلایا ہے سپر پاور بننے کے لیے امریکہ کی جانب سے دن رات نئے سے نئے الزامات نئے سے نئے الزامات لیکن جب پینٹا گون کی جانب سے کہا گیا کہ یہ وائرس وہان کی لیبوٹری میں تیار نہیں ہوا تو پھر کچھ دیر کے لیے یہ سسلہ تھاما لیکن اس کے بعد دوبارہ سے شروع ہو گیا ٹرامپ نے کہا کہ میرے پاس شوہد موجود ہیں کہ یہ وائرس چین سے پھیلا ہے لیکن آج جو نئی حبر آئی ہے نئی تحقیق سامنے آئی ہے اس نے پوری دنیا کو ہلاک کر رکھ دیا ہے بلکل مختلف خبر مختلف تحقیق ساری کی ساری جو تھیریز ہیں وہ گلت ثابت ہو جاتی ہیں اور جو سب سے پہلے پاکستانی سفیر نے معاملہ اٹھایا تھا اس کی جانب معاملات جانا شروع ہو جاتی ہیں سب سے پہلے خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں فرانس میں کرونا چین سے پہلے پھیلا فرانسیسی ڈاکٹر کا انکشاف فرانس کے ڈاکٹر نے کہا کہ دسمبر 2019 میں کرونا وائرس فرانس میں آ چکا تھا پیرس کے قریبی شہر کے ڈاکٹر جن کا نام یویس کوہن ہے وہ یہ کہتے ہیں میں اور میرے ساتھی نے دو مختلف ہسپتالوں میں چوبیس مریضوں کا معاینہ کیا چوبیس کے چوبیس میں وہی علامات تھی جو کہ کوویڈ نائنٹین کی ہیں لیکن اس وقت تک اس بیماری کا کوئی نام نہیں تھا ہم نے سوچا نزلہ ہے زکام ہے یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے لیکن ستائیس دسمبر کو جب ہم نے اس پر مزید تحقیق کی اور ہم نے سوچا کہ یہ کوئی نئی بیماری ہے تو اکتیس دسمبر کو یعنی تین دن بعد چین سے تصدیق ہوتی ہے کہ اس بیماری کا نام کرونا وائرس ہے کوویڈ نائنٹین ہے اور چین میں پہلا کیس سامنے آ چکا ہے تو یوں ڈاکٹر یویس کون یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ وائرس فرانس میں پھیلا اور چین سے نہیں آیا بلکہ یہ پہلے ہی فرانس میں موجود تھا جو ہم نے ریسرچ کیا اس ریسرچ کے مطابق یہ وائرس چین سے نہیں آیا بلکہ فرانس میں موجود تھا اب میں آپ کے سامنے پاکستانی سفیر کی کہانی رکھتا ہوں جنہیں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ دو ہزار چھے میں یہ وائرس امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے یورم میں تیار ہوا دو ہزار چودہ میں اس کے مزید ڈیسٹ کیے گئے پھر اس کی ویکسین تیار کی گئی جو کہ اسرائیل کے پاس ہے دو ہزار انیس میں یہ کینیڈین ایرلائن کے ذریعے یہ وہان لیا گیا اور وہان میں پھیلایا گیا لہٰذا اس کہانی کے سننے کے بعد یہ بات سچ لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر فرانس میں یہ وائرس پہلے سے موجود تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائرس فرانس میں تیار ہوا ہے کیونکہ دسمبر میں چوبیس کیس سامنے آ چکے تھے فرانس کے اندر لہٰذا اب شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس خبر پر امریکی رد عمل آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کب تاکیس وائرس کے ساتھ رہیں گے تو امریکی ڈاکٹر اور اکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ویکسین تیار کر لیا ہے بندروں پر تجربہ بھی ہو چکا ہے وہ تجربہ کامیاب رہا ہے بہت جل تجربہ انسانوں پر کیا جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ روانس سال کے آخر تک یہ ویکسین مارکیٹ میں دستیاب ہوگی جبکہ ایمپیریل کالج لندن انہوں نے نیا دعویٰ کیا ہے انہوں کا کہنا ہے کہ ابھی دو سال آپ کو اس وائرس کے ساتھ رہنا ہوگا کیونکہ وہ بھی ریسرچ کر رہے تھے ویکسین کے اوپر تو وہ کہتے ہیں دو سال تک آپ کو اس وائرس کے ساتھ رہنا ہوگا دو سال تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا ویکسین تیار ہونے کے ابھی کوئی چانسز موجود نہیں ہے جبکہ اب میں آکر بتاتا ہوں کہ امریکہ ابھی بھی بازید ہے جب یہ خبر آ چکی ہے کہ فرانس میں پہلے سے کرونا موجود تھا اور پھر چین کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہان میں یہ وائرس لایا گیا امریکہ سے ایک فوجی ٹیم آئی اس کے ذریعے یہاں پہ وائرس پھیلا اس کے باوجود مائک پومپیو نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں ہمارے پاس اتنے شواہد ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وائرس وہان کی لیبارٹری میں تیار ہوا ہے اسی طرح سے صدر ٹرم صدر ٹرم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں ملٹیا نے پوچھا کہ آپ نے وہ شواہد دیکھے ہیں صدر ٹرم نے کہا کہ میں وہ شواہد دیکھ چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ وائرس وہان کی لیبارٹری میں تیار ہوا ہے جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ اس کے متعلق مزید بتا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے میں اس کے بارے میں مزید بات نہیں کر سکتا لیکن یہ وائرس چین سے پھیلا ہے چین نے جان بجھ کر پھیلایا ہے بلکہ چین کی وہان کی لیبارٹری سے یہ وائرس پھیلا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ چین سے وائرس پھیلا ہو اس سے پہلے سارس اور دیگر انہیں نام بتائے جو کہ وائرس چین سے پھیل چکے ہیں کیونکہ چین کے پاس اتنے انتظامات نہیں پنگے بڑے بڑے لیتا ہے لہٰذا دنیا کو اس کا خمیازہ بھوگتنا پڑتا ہے دوستو یہ سب تو ایک جانب اب امریکہ چین سے بدلہ لینے کے لیے جو امریکہ کی میشت تباہ ہوئی ہے ظاہر ہے ساٹھ ہزار سے زائد لوگ مارے گئے ہیں میشت خربوں کا نقصان ہوا ہے تقریباً دس سال پیچھے چلا گیا ہے امریکہ اب امریکہ کو یہ تکلیف ہے کہ چین نے اس وائرس پر کابو پا لیا ہے چین آگے جا رہا ہے لہذا امریکہ نے چین کی جو برامدات ہیں جو وہ درامت کرتا ہے چیزیں امریکہ کو یعنی امریکہ جو چیزیں مگواتا ہے چین سے ان پر پبندی لگانے کا امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے امریکہ کہتا ہے ہمارا انسار مکمل طور پر چین پی ہوتا جا رہا ہے ہم چین سے چیزیں خرید رہے ہیں جس کی وجہ سے توازن قائم نہیں ہو رہا یعنی ہمارے جو دیگر دوست ممالک ہیں ہمیں ان سے بھی چیزیں خریدنے کی ضرورت ہے ہمیں چین پر ریلائے نہیں کرنا اور ہم نے چین کو امیر نہیں کرنا لہذا یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ چین پر پبندیاں لگانے جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو امریکہ نے جنہوں نے چین میں عربوں کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے کمپنیاں لگا رکھی ہیں وہ پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ خطرہ ہے حکومت یہاں تک فیصلہ کر سکتی ہے کہ آپ چین سے اپنا سرمایہ واپس لے کر آئیں آپ چین سے اپنی کمپنیاں واپس لے آئیں اس حد تک معاملات خراب ہو چکے ہیں جبکہ چین سے چیزیں درامت نہ کی جائیں چین کو اتنا پیسہ نہ دیا جائے کہ ساری درامتات چین سے کی جائے یہ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے اور امریکہ کی جو ریاستیں ہیں امریکہ کے جو بزنس کمیونٹی ہے اس حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں پالیسی مرتب کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے چین سے چھٹکارہ پا سکتی ہیں اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ مل کر کام کر سکتی ہیں لہٰذا یہ صورتحال بن چکی ہے کہ ایک وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے کہ امریکہ کو یہ فکر لگ گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وائرس سے اس وبا سے چین فائدہ اٹھا جائے سارے ممالک چین سے چیزیں خرید رہے ہیں لہذا ایسا نہ ہو کہ ایکانومی کے لحاظ سے چین کہیں زیادہ آگے نکل جائے اور ہم کہیں زیادہ پیچھے رہ جائیں جس کا ہمیں نقصان ہو لہذا چین نیا سپر پاور بن جائے چین ہم سے مضبوط بن جائے لہذا جہاں امریکہ کو اس وقت وائرس پر فوکس کرنا چاہیے وہ چین پر فوکس کیے ہوئے ہیں لہذا جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کوویڈ نائنٹین سب سے پہلے فرانس میں پھیلا ہے تب سے سوالات جنم لے رہے ہیں لیکن جیسے ہی وقت گزرے گا اصل کہانی سامنے آ جائے گی کیونکہ کوئی بھی گناہ نہیں چھپتا کوئی بھی کہانی نہیں چھپتی ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے ضرور آتی ہے لہذا ہم اس دن کا انتظار کریں گے باکستان زندہ بات